بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم و ناظرین دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا دونوں بہت اہم ایشوز ہیں ایک تو جنرل فیض کے حوالے سے جن کی زیرہ گرفتاری ہوئی ملٹری اتھارٹیز نے ان کو گرفتار کیا ان کے حوالے سے کہ کیا مئی نائن کے حوالے سے ان کے ان کے متعلق کوئی ثبوت مل گئی کے نہیں ایک تو یہ بات اس ایشو کے اوپر بات ہوگی دوسرا جو ایشو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے مبارک ثانی کیس جو ہے سپرین گوٹ پاکستان میں جس حوالے سے آپ کو بتایا قادیانیت کے حوالے سے جس کے اوپر بڑی کنٹروورسیز ہوئیں اور پہلے ایک فیصل آیا پھر نظر ثانی کیس میں دوسرا فیصل آیا اس کے اوپر بھی آپ کو بتایا کہ بہت بڑی ایک کنٹروورسی ہوئی تو اس کے بعد جو لیٹس خبر یہ ہے کہ اس متعلق بھی ایک اور نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی گئی اس حوالے سے دو قسم کی خبریں میں پڑی ہیں کہ پنجاب حکومت نے بھی اس قسم کا نظر ثانی کا کیس فائل کر دیا سپریم گوٹ پاکستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اٹرنی جنرل ہیں مطلب ہے کہ فیڈل گارمنٹ نے بھی ایک یہی کیس جو ہے نظر ثانی کا وہ دائر کر دیا اور بائیس آگست کو اس کیس کو سنا جائے گا اس کو فکس بھی کر دیا گیا اور اس حوالے سے جو سب سے امپورٹن خبر ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی آپ کو بتایا کہ جو نیشنل اسیمبلی میں جو ڈسکشن ہوئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونینیمیٹی تھی کہ قادیانیت کے حوالے سے جو فیصلہ ہو چکے آئین کے اندر جو کونسٹیشن میں جو نائٹین سیونٹی سیونٹی فور میں جو ہمارے جو آئین میں جو فیصلے ہو چکے تو وہ مطلب ہے کہ وہ ایک چپٹر کلوزڈ ہے اس کے مطلق اب کسی بھی قسم کا ان چیزوں کو نہیں کھولا جا سکتا اور یہ کہ جی کسی قسم کی کوئی ایسی گنجائش نہیں پیدا کی جا سکتی جو کہ آئین یا قانون میں موجود نہ ہو اور اس حوالے سے ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی نیشنل اسیمبلی کی اور اس کمیٹی کے حوالے سے مجھے بتایا گیا کہ جی اس کمیٹی نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ کو دوبارہ دیکھنا چاہیے اور اس میں جو اس فیصلے میں جو نقائص ہیں اور جس کے لحاظ سے جو ہے وہ جب میں آئین کی بات کرتا ہوں یا قادیانیت کی بات کرتا ہوں تو اس حوالے سے جو کنفیئنس پھیلی تاکہ وہ کنفیئنس ختم ہو جائیں اور اس بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ تو نیشنل اسیمبلی کا سو جو کمیٹی ہے اس میں تمام ڈیفرنٹ پولکر پارٹیز کے ممبرز شامل ہوتے ہیں اور تھے تو ایک یونیمس ان کا ایک فیصلہ تھا اور اس میں بھی فیصلے میں یہی کہا گیا تھا کہ ایک تو فیڈل گارمنٹ جو ہے وہ اپیل کرے گی سپریم کورٹ پاکستان میں تاکہ اس فیصلے کی جو خامی ہیں ان خامیوں کو دور کیا جائے اور اس کے علاوہ یہ کہ جی ایک ریزولیشن بھی پاس کی جائے گی نیشنل اسیمبلی میں اب دیکھتے ہیں کہ وہ ریزولیشن کا بات ہی ہے اور اس کے مطلب کیا ہوتا ہے لیکن پٹیشنز جو ہیں وہ دائر ہو چکی ہیں اور بائی ساکرس کو ان کو سنا جائے گا یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اسلامی نظراتی کونسل نے بھی سپریم کورٹ کی اس فیصلے کے اوپر اتراز کیا تھا اور نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے جو ٹاپ ریلیجس سکورڈرز ہیں جو علماء کرام ہیں پاکستان کے مختلف مقات پر فکر کے ان سب نے متفقہ دور کے اوپر اس فیصلے کو سپریم کورٹ کی فیصلے کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہی والے جو اترازات تھے جس کے حوالے سے میں اوریڈی ایک بی لاغ بھی کر چکا ہوں میں کولم بھی لکھ چکا ہوں سو یہ ایک اہم ڈیولیپنٹ تھی جسے حوالے سے میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں اور مجھے امید ہے کہ اب کی بار سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوگی کہ جس کے اوپر پھر سے کوئی اتراز ہو مطلب ہے کہ جو پارلیمنٹ کو کوئی اتراز ہو جس کے اوپر علماء کو کوئی اتراز ہو سو یہ فیصلہ جو بھی ہے میرے حیلہ کے سوچ سمجھ کے اور اس قسم کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں میری ذاتی رائے میں وہ فیصلے لکھنے سے پہلے یا جو فیصلہ سنانے سے پہلے پہتر یہ ہوگا کہ جو ٹاپ ریلیلیس سکولرز ہیں ان کو بھی اس میں تھوڑا سا ان کے ساتھ کنسلٹیشن کر لی جائے ان کو دکھا دیا جائے کہ یہ فیصلہ دیکھیں کوئی اس میں ایسی چیز یہ ایسا ابحام تو نہیں آرہا کہ جس سے اس اہم ترین مسئلے کی اوپر جو ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے جو کہ ظاہر ہے ہمارے جس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے کہ اس کے مطلعے کسی قسم کی کوئی کنفیون نہیں ہونی چاہیے سو یہ ایک بہت اہم ڈیولیپنٹ تھی لیکن اب جو دوسرا مسئلہ ہے اس مطلعے کی ہے کہ کیا جر فیض ان کو ارسٹ کر لیا گیا تھا اور ان کے مطلعے کے کیا کوئی ثبوت مل گئے ہیں ملٹری آثورٹیز کو مئر نائن کے حوالے سے اس وقت جس وقت ان کو ارسٹ کیا گیا آپ کو پتا ہے کہ میری خبر یہ تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت تک ان کو ارسٹ کیا گیا اس وقت تک جو چارجز ان کے تھے ان چارجز میں مئر نائن کا چارج نہیں شامل تھا اور اس وقت تک مئر نائن کے حوالے سے کوئی ثبوت ان کے پاس ملٹری آثورٹیز کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا اور میری اطلاعات یہ دی میری سورسز کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا کہ ہاں جب ان کو ارسٹ کر لیا گیا تو اس دوران جب ان کی تفتیش ہوگی انٹیروگیشن ہوگی اس دوران کوئی چیز نکلتی ہے میں نے نو کے حوالے سے تو پھر وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہوگی تو اب لیکن یہ ہے کہ جی چونکہ حکومت کی طرف سے یہ دعوی کیا جا رہے ہیں اور پھر آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے جو ڈیفرنس منسٹر ہیں اور چونکہ وہ ہیں بھی وزیر دفاع خواج عاصف صاحب انہوں نے یہ بات کی کہ جی می نائن میں انہوں نے کہا کہ جنرل فیض صاحب وہ انوال تھے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلکہ یہ بھی جو مقامات تھے نہ صرف اس کی پلیننگ سازش کی بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے کہا کہ جو مقامات جو ملٹری کی جو ملٹری کی جو انسٹالیشنز تھی جو بیللنگز تھی یا جو ٹارگٹس تھے جن کو ٹیک کیا گیا تھا می نائن کے تو ان کو وہ ان کی شناوت جو ہے اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو جنرل فیض کا کردار تھا لیکن اس حوالے سے جو انہوں نے ایک بات کی انہوں نے ثبوت کا حوالہ نہیں دیا انہوں نے کہا کہ میں سیاسی طور کی اوپر اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں لیکن وہ دیفنس میرسٹر ہیں ظاہر ہے اب یہ ان کو ظاہر ہے ایک بات جو بتانی چاہیے تھی اور جو کہ ابھی بھی ظاہر ہے جو کہ بتائی جانی چاہیے حکومت کے طرف سے کہ جب دیفنس میرسٹر آپ کے یہ بات کر رہے ہیں تو کیا آپ کے پاس وہ ثبوت آ چکے ہیں کہ نہیں آ چکے یہ وہ چیز ہے جو ابھی تک میں کمز کم اس لحاظ سے میں کنفرم نہیں کر سکا میں آپ کو کنفرم نہیں کر رہا کہ جو دیفنس میرسٹر کہہ رہے ہیں سیاسی اپنا نتیجہ اخص کر کے وہ کہہ رہے ہیں تو کیا وہ کسی ثبوت کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں یا صرف یہ ان کا سیاسی نتیجہ ہے تو وہ ایک تو چیز یہ ہے اور پھر دوسرا نہ صرف وہ بلکہ کل جو عطا تارر صاحب کی جو ایک پریس کونکفرنس تھی اس میں انہوں نے آدو میں نائن کا نام تو نہیں دیا جو میں نے جو پڑا ان کے حوالے سے جو خبریں دیفرنٹ نیوز ویپرز میں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو پی ٹی آئے بانی جو ہیں وہ سادش کا سرگنا تھے اور فیض حمید سہولتکار تو اب سادش کونسی تھی انہوں نے نائن کا نام انہوں نے نہیں دیا انہوں نے بغیر نام لیے یہی واری بات کی کہ جو افرت افری یہ وہ سارا کچھ جو پاکستان میں پھلایا گیا فوج کے حوالے سے بھی جو بھی کچھ مطلب ہے کہ جو ایک بیانیہ بیانیہ کی بات کی تو اس حوالے سے انہوں نے بانی پی ٹی آئے اور فیض حمید کی بات کی لیکن کیا اتحطار صاحب جو ہے ان کے پاس بھی کوئی اس قسم کا ہے ثبوت کیا گارمنٹ کو ثبوت مل گیا یا ملکری اتھارٹیز کو کوئی ثبوت مل گیا کہ انہوں نے گارمنٹ سے شیئر کیا اور یہی بات جو پہلے دیفنس منسٹر نے کی اور بعد میں یہ جو ابھی انفرمیشن منسٹر نے کی اس حوالے سے یہ ہے کہ جی میری جو اطلاعات ہیں جو ابھی تک میری کمز کم پاس کوئی ایسی انفرمیشن نہیں کہ می نائن کے حوالے سے جنرل فیض کے مطلق ڈائریکٹ کے جی ان کا کوئی کردار تھا می نائن کی سازش میں اس کی پلاننگ میں یا جس طریقے سے جو دیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا سیاسی نتیجہ یہ ہے کہ جی یہ جو ڈیفرنٹ مقامات تھے فوجی مقامات ان کے اوپر جو حملے ہوئے تو ان کی شناخت میں جنرل فیض حمید کا کردار تھا تو وہ یہ جو ہے ثبوت کی بات یہ ابھی تک ایک بڑا کوئیسن مارک ہے اور میرا حیال ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں حکومت کو ظاہر ہے کلیرلی ایک چیز اگر ایسی چیز ہے تو ان کو کلیرلی یہ چیز بتانی چاہیے اور اگر حکومت کو بتانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے چونکہ جس دن سے یہ آئی ایس پی آئر کی درست سے جنرل فیض حمید کی ارسٹ کی بات کی گئی اور پھر ان کے جو ریزنز دیئے گئے اور چونکہ اس میں یہ کہا گیا کہ ریٹائیمنٹ کے بعد ان کے کچھ ایسے اقدامات تھے کہ جو پوست ریٹائیمنٹ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یا جو آرمی ایکٹ کی جو سیکشنز ہیں ان کی والیشن انہوں نے کی وہ اسٹیبلش ہو چکے لیکن چونکہ اس کو بھی انہوں نے یہ تفصیلات نہیں بتائیں کہ کس قسم کی والیشنز تھیں کس قسم کی والیشنز ان کے پارٹ کی اوپر ہوئیں یا کی گئیں تو جب تک ظاہرہ یہ چیز نہیں ہوگی تو میرا حیال ہے کہ ان معاملات کی اوپر سپیکولیشن ہوتی رہے گی اور انفرچنیٹلی یہ سپیکولیشن یعنی کہ ابھی بھی جاری ہے لیکن حکومت کی طرف سے میرا حیال ہے جب وزراء اور خاص طور پر ڈیفنس منسٹر جب بھی بات کر رہے ہوں جو کہ ظاہر ہے مطلقہ جو فوج جو ہے فوج سے مطلقہ جو ایک وزیر ہیں اور پھر حکومت کو جو حکومت کے جو سپوکسمن ہوتے ہیں سب سے اور وہ ہیں انفرمیشن منسٹر وہ بھی جب اسی قسم کی بات کر رہے ہوں تو اس میں میرا حیال ہے کہ جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ اور یہ بتانا چاہیے ثبوت کے ساتھ بشک ثبوت آپ شیئر نہ کریں لیکن کم از کم آپ کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ جی ہاں کمیلٹری آثورٹیز کے پاس کوئی اس قسم کے ثبوت آ چکے ہیں ان کو مل چکے ہیں یا ایسے ثبوت ابھی تک نہیں ملے یہ والی بات یا آن پارٹ آف جنرل فیض حمید کہ انہوں نے اس بات کو ایڈمیٹ کر لیا ہے یا ابھی تک انہوں نے یہ بات ایڈمیٹ نہیں کی میں ڈائن کی حوالے سے بات کر رہا ہوں سو اس لحاظ سے یہ جو تھی جو کچھ ایک دو ایشیوز تھے تو میں نے سوچا آپ سے بات کرلوں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے ازاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ